مکہ منتری اشوک گہلوت کو بھروسہ ہے کہ ایکجٹ پول کے باوجود لوگ سباز چناؤ کے اچھے پرنام آئیں گے وہ جیپور ائرپورٹ پر میڈیا کرمیوں سے بات کر رہے تھے گہلوت دو دن سے ڈلی میں ہی یو پی اے کے نیتاؤں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اس دوران انہوں نے یو پی اے گھٹ بندن کے نیتاؤں کے ساتھ چناؤ آئیوک کو شکایت بھی درج کرائی تھی گہلوت نے کہا کہ یہ چناؤ پرنام دیش کا بھوش شتے کریں گے آپ کو بتا دیں کہ جس فلائٹ میں مکہ منتری گہلوت آئے تھے اسی فلائٹ سے پورو مکہ منتری وسندرہ راجے بھی آئی تھی لیکن دونوں کے بیچ کسی طرح کا سمواد نہیں ہو سکا اس پر گہلوت نے کہا کہ وہ فرسٹ کلاس میں آئے تھے اور میں ایکونومک کلاس میں اس لیے ان سے بات چیت نہیں ہو سکی ورنہ تو میں تو انہیں شب کامنائیں جرور دیتا مجھے نہیں مانتا کہ میڈم فلائٹ میں بیٹھ ہوئی وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھ ہوئی تھی اور میں پیچھے ایکونومک کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو اس لیے مجھے نہیں معلوم کی وہ مجھے ابھی معلوم پڑھا جب میں کہ ورسندہ جی بھی ابھی اتر رہی ہے تو فرسٹ کلاس پیسنجرز کو پہلے اتارتے ہیں ہم لوگ روک دیتے ہیں جب وہ سب اتر جاتے ہیں تب جاگے ہماری بھاری آتی ہے تو میری بھاری لیٹ آئی بھڑا میں جھوڑ ان کو نمسکار کرتا وہ وجہ سے لوٹی ہیں اس لیے میں ان کو اپنے سب کامنے دیتا پر میرے کو معلوم لیتا یہ نہیں معلوم لیتا ابھی سائد ویڈیس سے آئی میرے کی آئیتے ہیں اس لیے لوگ سب لوگ سواغت کرنا ہے ان کا جس طریقی لیکن یہ لوگ کل پڑھنا پہلے آنے دیجئے اس کے بعد بات کریں گے کہ دیش کس دسہ میں جا رہا ہے سر ہی وی ام کو لے کر دیش کی دسہ و دسہ کل کے پبلک کے مینڈیٹ پہ نربر کرے گی میرا ماننا ہے یہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں لوگ کی شروپ میں اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں یہ بہت کچھ نربر کرتا ہے کہ آگے دیش کی دسہ میں جائے گا ایوی ایم کو لے کر آپ کال ملے تا چنانو آئے ہیں ایوی ایم کو لے کر تو یہ کہنا تھا کہ جی شروپ میں ایوی ایم کے بارے میں بہت ساری سکایتہ آ رہی ہے جگہ جگہ سے یو پی کے اندر ویشیش روپ سے مدی پردیش کے اندر اور آجیوں میں بھی تو اس کی پوری سیکیورٹی ہونے چاہیے نمبر دو بی بی پیٹ کی مشین ہے ان کو پہلے شروعات میں گنتی کر لیجئے تو زیادہ ٹھیک رہے گا اگرانا بعد میں کمپلکیشن پیدا ہو سکتے ہیں ان کو فیصل ہو گیا اب وہ تو کمیشن کرے گا فینطہ کرنا ہے تو ہم نے اپنی بات کہہ دیں پر میرا بیسیکلی ماننا یہ ہے شپریم کورٹ مان چکا ہے اس ایوی ایم مشینوں میں ٹیمپری ہو سکتی ہے تب ہی انہوں نے پندرہ ہجار کورٹ پر سرگاہ کو خرچ کرنے پڑے اور وی بی پیٹ لگانا پڑا تو وی بی پیٹ لگوایا اس لیے گیا کہ ٹیمپری ہو سکتی ہے اور اگر ٹیمپری ہو سکتی ہے تو بیشی سوال آتا ہے کہ آپ پر ان مشینوں کے مادیم سے چناؤ کروا کیوں رہے ہو امریکہ میں انگلینڈ میں سب دیسوں میں پہلے مشین آئی تھی مشین ہٹ گئی اور بیلڈ پیپر سے چناؤ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں میرا ماننا ہے تو یہ اس طرح کی بات جوتپر سے جیتے ہیں سب کچھ جنتا کا جو مینڈیٹ ہوگا اُس کو ہمارے لئے سرو دھاری ہوگا بیدھ ہومیلیٹی ہم اُس کو سفکار کریں گے پہ ہمیں اشترا سکتے ہیں جنتا کا مینڈیٹ ہمارے پکشم آئے گا پہ جو بھی آئے گا اُس کو نمبر تک کے ساتھ میں ہم سفکار کرنا جا رہے ہیں اور ہر پارڈیٹ پارڈی کو سفکار کرنا چاہیے پر کیدارنات میں بدینات میں جاؤ کبھی آپ کیا کہتے ہیں وہ جانے بیٹھ داؤ پورے دلس کو میشیر دیو دھروی کرنے کا یہ ایلیکسن کمیشن کو سوٹنا چاہیے تھا کہ ہمارے اُنہیں ڈیوٹی کیا ہے وہ انہوں نے نبھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا چناؤ کا دھروی کرنے کا پریاست کیا گیا بینا بینا کوئی ایزنڈا کا چناؤ ڈڑا گیا ہے بار بار راہول گاندری چاہتے تھے کہ دیش کی سمشیہیں کیا ہے یوہوں کے ایمپلومیٹ کا کیا ہوگا کشانوں کی سمشیہیں کیا ہوگا یہ سب ایشیو ہوتے ہیں ایشیو بیچ راج دیتی نئے کی بی جی پی نے پرناہ منتی جی نے راج بکت کی نام پہ سیناؤ کی نام پہ مندی کی نام پہ چناؤ جیتنے کا پیاس کیا اب دیکھتے ہوں وہ کتے سفر ہوتے ہیں پانی کی بہت بھینگر سمشیہ آئے اور سرکار کچھ باگی جانت کری ہے اور اسی ڈنگ سے ہم لوگوں نے کافی برستہ کری ہے تب بھی گھرمی بہت بھینگر پڑ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی کمی نہیں رکھے گی سرکار اور ہم لوگ پوری منٹرینگ کرنا جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم پریشانی لوگوں کو ہو